موسیقی جی اسلام علیکم کوہوٹ فور کے چکر میں ریگلر ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں ٹائم نہیں مل رہا بکوز پرپریشن مسالہ دن لگ جاتا ہے شام کو میں لافنگ سٹاک نہ بن جا ہوں ان فرنٹ آف تھازنس اف پیپل تو اس وجہ سے میری جو ریگلر ویڈیوز ہیں وہ لیٹ آ رہی ہیں پر آج کی ویڈیو بڑی خوش خبری کی ویڈیو ورکچیسٹ ڈاٹ کام کے بارے میں بات کرنی ہے کیوں ورکچیسٹ آپ کو یوز کرنی چاہیے اور کیسے ورکچیسٹ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ایک سال کے اندر ون آف تی بگسٹ ایکو سسٹم آف پاکستان بن گیا بلکہ نہ صرف پاکستان بلکہ جب ہم اس کے انسائٹس دیکھتے ہیں ڈیموگرافک دیکھتے ہیں تو انڈیا بنگلہ دیش افغانستان یہاں پہ بھی ورکچیسٹ بہت زیادہ یوز کی جاری ہے اور فریلانسر اس کو بہت یوز کر رہے ہیں جب سے ہم نے یہ بندش ہٹائی تھی کہ صرف پاکستانی فریلانسر نہیں ہوگا ہیلڈی کمپیٹیشن ہونا چاہیے پورا ساؤت ایشیا جو ہے وہ آ جائے تاکہ کمپیٹیشن مزیدار ہو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ورکچیسٹ کے پروجیکس کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ کس طرح کے پروجیکس پوسٹ ہو رہے ہیں سمال ٹو میڈیم ٹو ہائی رینج پروجیکس اس کے بعد جناب کیومیٹی سسٹم میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں اور پھر most importantly what is in it for clients because اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو اتنا تیزی سے اس کی جو سرویسز ہیں اس کو escalation کی طرف لے کے جائے جائے تاکہ لوگ اس کو ون سٹاپ ریسورس بنا لیں ہر روز اس کو use کریں کیونکہ ابھی بھی جو پروجیکس پوسٹ ہوتے ہیں وہ somehow they end up without getting a proper response from فریلانسر which is very heartbreaking at times کہ سب سے بہت زیادہ تو فریلانسر کو پریشانی دکت یہ ہوتی ہے کہ جناب پروجیکس اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور ہم اس پہ بیڈ کرتے ہیں تو پہلے سو بندہ نے بیڈ کیا ہوتا ہے upwork guru.com freelancer.com فائیور پہ بیڈ نہیں خریدی جاتی ہی ہمیں بہت زیادہ competition کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب ایک market place آپ کو دی جا رہی ہے جہاں پہ competition نہیں ہے جہاں پہ فیل حال early bird ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں before i take you to my screen one of the fundamental reasons i aced at freelancing was because i was an early bird میں نے guru.com پہ جب کام کر رہا تھا تو اتنا competition نہیں تھا 1998 اکہ دکہ project پہ بیڈ ہوتی تھی اور maximum بیڈ جو ہو جائے وہ 30 بیڈ جاتی ہوتی تھی healthy competition تھا وہ وقت guru.com کا 1998 کا exactly almost 22 years later work chest آپ کو دے رہا ہے آپ کل کے ہشام سرور بن سکتے ہو آپ کل کے الیان چودری بن سکتے ہو جسے جو early birds تھے fiverr کے guru.com پہ اور ایسی بہت ساری success stories ہیں کیونکہ اس saturated competition میں existing freelance market places میں یار آپ یہ سمجھیں کہ ایک project پہ سنکڑوں بندہ بیڈ کر رہا ہوتا ہے اب سنکڑوں بندے کے ساتھ آپ کا competition متہ ماری آسان نہیں ہے زیادہ آسان نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے project پہ bid کریں جو آپ کی skill set کو match بھی کرتا ہے اور اس پہ competition بھی نہیں ہے تو آئیے screen پہ چلتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں اب آپ میری screen پہ دیکھ رہے ہو یہ work chest.com ہے اس کا home page کو تھوڑا ہم نے change کی ابھی بہت ساری changes اس میں کرنے والی ہیں اچھا یہاں پہ سے جو آپ کے لیے قابل غور چیز یہ ہے کہ projects کیسے post ہو رہے ہیں اب یہ دیکھیں need ads and approval ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ کن پروجیکٹ پہ کیسی bid ہو رہی ہے یہ دیکھیں developer of a blog website اس پہ 10 ڈالر bid ہوئی اگر میں ایک basic random آپ کو project لکھاؤں تو میں apply now پہ click کرتا ہوں کہتا 15 ڈالر ہے اور clients یہاں پہ بعض اوقات اپنا phone number اپنا email number اپنا ورڈسپ number سب دے جاتے ہیں کمپیٹیشن اچھا ہے کم ہے ابھی 8-10 بندہ bid کر رہا ہے جب یہ سو گیا تب تو بہت مشکل ہو جائے گا میں چونکہ logged in ہوں اس لئے آپ کو یہ system نظر آ رہا ہے کہ میں bid کر سکتا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ community system کی میں بات کر رہا تھا پھر چلو پہلے recent project کو ختم کرتے ہیں so recent project پہ میں گیا جی recent project پہ یہ سارے latest project جو post ہوئے میں یہ نظر آئیں گے یہ mustibars.com side بیچنا چاہتا ہے یہ کہتا ہے flip کروا دو اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں 2D animation چاہیے character rigging ہے وہ کہتے ہیں glaravel resource چاہیے یہ صاحب کہتے ہیں need a website اور ان کے 31 جو ہیں وہ already جناب اس پہ bidz ہو چکی ہیں اور very interesting by all means اگر میں یہاں جاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا budget بڑا ٹھیک ہے nominal ہے 3 سے 5,000 روپیہ یہ یہاں پہ ڈالر کو ہم نے change کرنا سائیں پھر لوگ competition بڑا مزیدار ہے cohort 4 میں پڑھا رہا ہوں ابھی تک 20 لوگوں نے project post کر دیا کہ ہمیں blog کی website چاہیے ہمیں e-commerce کی website چاہیے ہمیں simple informative website چاہیے جو portfolio driven ہو کیونکہ میں freelancer ہوں so the list is huge this guy needs a laravel resource جی تو اگر میں اس کو دیکھوں 2D animation والے کو پہلے کل کر لیتے ہیں یہ دیکھو جی 10 ڈالر کا اس کا budget ہے phone number اس نے دیا ہو ہے لیکن لوگوں نے بیٹے نہیں کیا ہو ہے صرف دو بندوں نے اب آپ چاہیں تو اس کے ساتھ negotiate کریں نا call کر کے آپ چاہیں تو اس کو bid کر اس کو کیا ہے بھائی آپ کی price بہت زیادہ high ہے تھوڑا احساس کریں market کا rate یہ نہیں ہے اور competitive رہیں تاکہ آپ کو اچھا کام ملیں تو اب یہ project دیکھو اس بندے کو laravel resource کی ضرورت ہے چیٹ کوئی مسئلہ ہے بھائی پھڑا ہے بھائی کہا ٹھیک کر دو بھائی تین بندوں نے total bid کیا ہے اچھے اس بندے کو کس طوپا کی سلامی یہ ہر project پہ bid کرتا ہے اس کو بھی ہم نے quality maintain کرنی ہے کہ ہر کوئی ہر project پہ نہ bid کرے پر فلال it's an open source it's a matchmaking side پر ecosystem کی بات کرتے جب 1996 میں jack ماں نے alibaba کا آغاز کیا تھا تو وہ کہتا کہ شروع میں جب projects آتے تھا ہم آپس میں purchase کر رہے تھے مجھے work chest پہ یہ کروائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی خود ہی لوگوں نے build کر رہی کیونکہ it was a need of an hour پچاس ہزار real time active user یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں میں یہاں پہ لوگوں کے نام اور email address blur کر رہا ہوں 50,000 آج ہٹ ہو جائے گا ایک دن میں سترسی بندہ آ رہے ہیں ہم نے کوئی چالیس پچاس ہزار جو ہیں وہ fake profiles delete کی ہیں جو respond نہیں کر رہی تھی جو کہ fake email address پہ تھا جو کہ صحیح نہیں تھا اتنا ہم quality maintain کرے کہ جو بندہ ہے وہ کام کرنے والا ہو جو project post کرے وہ project واقعی دینے والا ہو پیسے دینے والا ہو کل جب اس کے اندر payment integration ہو جائے گی which we plan to do somewhere time around the time of August انشاءاللہ تو آپ کا payment interest بھی protect ہو جائے گا escrow میں پیسہ رہے گا آپ project پہ bid کریں اس کے بعد escrow میں client پیسے دے لے تاکہ آپ کی یہ payment کی دکت بھی ختم ہو جائے تو یہ خوش خبری آپ کو دینی ہے کہ ایک we are about to hit a huge level ecosystem بن گیا locally لوگ projects ڈال لیں ابھی جب advertisement ہوگی تو باہر کے لوگ بھی آئیں گے اس پہ مجھے بہت ساری offer آئے کہ جی funding لے لیں seed funding لے لیں میں ابھی سب ignore کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں لے رہا کچھ لوگوں نے ایسا donate کیا اس کو کہ یار آپ منطب خواہش کذار کیا دیا نہیں کسی نے خواہش ہی کذاری سارے کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے وہ بھی ان کو کہا جی ٹھیک اگر آپ accept کرتے ہیں تو that's fine اگر آپ دینا چاہتے ہیں لیکن نہیں دیا کسی نے خود اپنے پیسے سے میں اس کو یہاں تک لے کے آئیں اپنے partner مدد کے ساتھ اب ہم اس پہ marketing کا budget ہم نے set aside کر لیا for the quarter 3 and 4 اب باہر سے آئے گا project اب بنے گا ecosystem اب پاکستانی freelancer اور ساؤتھ ایشیا کا freelancer جو ہے وہ empower ہوگا اس کا community system آپ دیکھئے وہ اتنا interesting ہے کہ community system میں لوگ آپ اس میں بات کر رہے ہیں سو اگر آپ as a freelancer logged in ہیں signed in ہیں تو دیکھو دنیا کیا کر رہی ہے وہ کہہ رہا ہے i am looking for a dango پتہ نہیں ڈینگو جنگو کیوں بھی کہتے ہیں یہ دیکھو زہفہ ظہور original profile ہے اور freelancer بھی ایک دوسرے کو کام دے رہے ہیں کہ یار یہ basic information ہے مجھے چاہیے ایک paid task ہے سو لوگ اب یہاں پہ بھی بات کریں گے پر problem ہے اس کے چونکہ لوگ use نہیں کر رہے اب 40 minutes ہو گئے ہیں اور اس کو جواب نہیں مل رہا یہ 3D modeler ہے اس نے اپنا ورڈ سیپ دیا ہے نیچے list آپ جائیں دیکھیں amazing میں لوگوں کا portfolio دیکھتا دلخوش ہو جاتا ہے so idea is یہ جو dashboard ہے جو community dashboard ہے یہ by the way replicate ہو رہا ہے employers میں بھی so it's going to be exciting کہ employers and clients can collaborate chat کر سکیں گے اور وہ client جس نے project post کی اگر اس کے ساتھ ایک خاص notification آ رہی ہوگی اس کے three in one platform آپ project post کرو freelancers bid کر رہے ہیں آپ service دالو client service خرید سکتا ہے اس کے بعد تیسری community system اب service آپ کیسے دالتے ہو اوپر top پہ جاؤ آپ دیکھو explore projects یہ ساری services اس کے اندر آپ کو نظر رہیں گی اور لوگوں نے بے تخاشہ اپنی services ڈال لی ہیں اور a period of time میں میں چونکہ log in ہوں as a freelancer تو میں service نہیں دیکھ سکتا میں sign out کرتا ہوں تو آپ اس کو دیکھ پاؤ گے so ایک سکنڈ دیں آپ مجھے میں اس کو sign out کروں یہ لیں جی میں log out ہو گیا اب یہاں سے میں جا رہا ہوں service service پہ میں let's say کوئی دیکھتا ہوں کوئی بھی presentation design اب یہاں پہ جن لوگوں نے fiverr کی طرح کی services ڈال لی ہوں سب یہاں پہ نظر آنی میں چاہوں تو ان سے بات کروں ان کی portfolio دیکھوں ان کی previous work دیکھوں ان کی you know رابیہ صاحبہ ہے یہاں پہ let's give a shout out to her اور amazing services six services ان کا one follower بھی ہے لوگ ایک دوسرے کو follow بھی کر سکتا میں contact کروں ان کو یہاں سے میں ان کو contact بھی کر سکتا ہوں the point i want to emphasize is this is going to be huge take a ride now be an early bird آج announcement کروں گا اپنے social media میں خوشی کذار جو actual 50k followers sorry subscribers followers نہیں subscribers یہ لیکن ہم نے اتنے fake profile نکال لیتا ہیں fake نکال لینے لوگوں نے ایک profile ڈی سے سو سو بنائے ہیں ideas to maintain quality not the quantity میں کس بات پر بریک کرتا آپ کو بتاتا 100k ہو گئے نہیں میں کیوں جھوٹ بول میں وہ بھی بولتا تو آپ نے accept کرنا تھا لیکن وہ مجھے غلط ڈی نظر آئے میں نے اپنے conversation with you and that's what I have been all my life and that's what I thrive to do toh پچاس ہزار is an amazing number something I'm proud of something Pakistan should be proud of something freelance community should be proud of I hope آپ join کریں گے اور project پوست کریں گے اگر آپ کسی service کی ضرورت ہے بے تہاشا service provider بیٹھے اور freelancers جائیے اپنی service ڈالیے اور پروجیٹ پہ بیٹھ کیجئے wish you all the very best thank you very much